تجارت کر کے لاشوں کی محل تعمیر کرتے ہو غریبوں کے لہو سے زندگی میں رنگ بھرتے ہو یہ کمزور آدمی کیا جانور گھبرائے گا تم سے جیو گے جب تلک شیطان شرمائے گا تم سے یہی راد نیتی ہے یہی امانداری ہے امانداری سے کرے آدھی ہمت ہے سرکار کو کھلا چلنج ہے ہمت ہے الیکشن کمیسن کو کتنا بیمانی کیجئے گا ہزار دو ہزار بیمانی کے لیے لاکھ میں بیمانی نہیں کر پائیے گا سوارگ سے ہم کو ٹیلی فون آیا سوارگ سے سوارگ سے رام بلاس کرے پکار چراغ بیٹا نکل گیا گدار تھوپ جیا باہری امید بار ڈھوم چمار دھوبی دوساد موسہر تیر مہار کہار چہار جو بھی ہے اس کے ساتھ جو موڈی کا رویہ رہا ہے اس نے ملتا ہے تو آرکشن کا جھون جھونہ لیکن گھونہ شروع کر دیتے اور کہتے ہیں ہم کو کتئی نہیں پسند ہے آپ کے بابو کا جمع داری ہے دیس میں لوگ سبھا کا چناؤ چل رہا ہے اور ہر جگہ جو ایکی نمانکن کی پرکیریہ چال ہو ہو چکی ہے ابھی ہم بیہار کے کھگڑیا لوگ سبھا چھیتر میں موجود ہیں یہاں کے لوگ کیا پھر سے موڈی کو پردان منتری بڑھائیں گے یا اس پر بدلہ ہوگا لوگوں کے موڈ کو جاننے کا پریاس کریں گے میرا نام عزمت علی ہے یوہا راجہ جلہ اپاد دیش کھگڑیا یہ بتائیے موڈی جی کے کاموں سے آپ لوگ خوش ہیں یا نہیں وہ تو پورے بھارت کی جنتہ جان رہی ہے کہ ان سے لوگ کتنا خوش ہیں اور میں بھی اتنا ہی جان رہا ہوں کہ میں کتنا خوش ہوں اور آپ بھی جان رہے ہیں کہ ہم کتنے خوش ہیں کیا اس پر بدلاؤ ہوگا یا ان کی ہیٹریک لگے گی بالکل بدلاؤ کی تیاری ہے اور اسی لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے کٹھا ہوئے ہیں اور اس بار ضرور بدلے گی تاریخ لیکن موڈی جی کہہ رہا ہے اس پر چار سو پار ہم سیٹ لائیں گے کہنے والے تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں چھو لاکھ سے جیتیں گے تو کیا مطلب کہنے والے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے زبان ہے بول سکتے ہیں کوئی ٹیکس تو لگتا نہیں بولنے میں تیس جی کہہ رہا ہے کہ چار ہزار لائیں گے موڈی جی چار سو لائیں گے آپ لوگ کتنا لائیں گے ہم لوگ کتنا لائیں گے جتنے میں سرکار ہماری بن جائے پورے بھارت میں موڈی جی کے راجے میں کیا آپ کو بھی لگتا ہے مہنگائی بڑھی ہے فلی مہنگائی بڑھی ہے ہر چیز کے مہنگائی بڑھی ہے دوہ دار چودھے میں ترسٹ چودھت کروڑ تھا کرز بھارت پر اور ابھی ایک سو تہتر کروڑ ہے بولیے تو اس سے بولتے ہیں موڈی جی ہم دیش کا بہت سارا بکاس کیے ہیں کیا بکاس کیے نفرت کا بکاس کیے بہت بھاو کا بکاس کیے ایک دوسرے کو لڑانے کا بکاس ہوا مندر مسجد کے نام پر ہندوستان کو باٹنے کا بکاس ہوا بھارت کو جمہوریت کی طرف لے جانے کے بجائے بھارت کو تقسیم کرنے کا بکاس ہوا کس بات کا بکاس بول رہا ہے بول رہا ہے جو کانگریس پیسہ لے کر کے راسن دیتی ہم فری میں راسن دے رہا ہے یہ بکاس نہیں تو کیا ہے اور دودھ سے لے کر کے ہر چیز پر جی ایس تی کس نے لگایا آج ایک غریب طبقہ کس طرح زندگی گزار رہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسان کس طرح زندگی گزارنے پر مجبور آپ کو معلوم ہونا چاہیے روزات مہتیا ہو رہی ہے بیٹی بچوں بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگایا جاتا ہے جہاں لڑکیوں گز کر کے گھمایا جاتا ہے یہ ہم اس دیش میں ہمارا سو بھاگے کہیے کہ آج ہم جس مشکل سے جی رہے ہیں آج ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کر جینے والے لوگ تھے لیکن آج نفرت نے اس طرح اپنا پیر پھیلایا کہ یہ افسوس ہوتا ہے مجھے کچھ بولنے پر بھی کہ میں کیا بولوں بولنے کے لئے کچھ ہی نہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے سب دیکھ رہا ہے یہاں سے لے کے پوری بھارت سے لے کے پوری دنیا تک اس بات سے واقف ہے کہ دیش ترقی کے نام پر صرف نام ہے ترقی کہیں سے نہیں ہوئی ہے کسی بھیکاس کا کوئی نام نہیں ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا میرا خاص کہنے سے کہ تجارت کر کے لاشوں کی محل تعمیر کرتے ہو تجارت کر کے لاشوں کی محل تعمیر کرتے ہو غریبوں کے لہو سے زندگی میں رنگ بھرتے ہو یہ کمزور آدمی کیا جانور گھبرائے گا تم سے جیو گے جب تلق شیطان شرمائے گا تم سے اچھا یہ بتا ہے سرکار کس کی چاہتے ہیں بدلاؤ تو چاہتے ہیں لیکن آئے گا کون دیس مہا گڑ بندن کی سرکار چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں جو بہتر ہو ہمارے ملک کو جو سب سے اچھا چلا سکے ویسا نیتا ہمارا وزیر آزم بنے تو ویسا آپ کے نظر میں کوئی ہے جو دیس کو اچھے سے چلا سکتا ہے مہا گڑ بندن تو بہت سارے لوگ لے کون پردان منتری بنے گا وہ تو ہمارے مہا گڑ بندن کے جو وریے نیتا ہوں گے جو ورش نیتا ہوں گے وہ بیٹھ کر اتفاق کریں گے جب ہماری سرکار بننے کے لائق ہوگی تو ضرور وہ آپ خود دیکھ لیں گے بلکل بلکل آپ کا کیا نمو بھی ہے جائے نرینڈا جک مدلاؤ ہوگا یا موڈی ہیٹریک ماریں گے کہاں سے ہیٹریک ماریں گے کون رہے ہیں وہ ان کے بولنے سے ہو جائے گا چار سو کا دعوہ کر رہے ہیں چوالیس سو کا دعوہ کر رہے ہیں اس سے ہو جائے گا اس کے موں سے ہو جائے گا جانتا کیا چاہ رہی ہے اس کو نہ جاننا چاہیے لگتار موڈی جی بیہار میں جو کیا رہے جار آج گیاں میں آ رہے کلپورنیا میں آگے آج تک ایسا کوئی مرد پردھان منتری ہوا تھا جو کی ایک سٹیٹ میں چوناؤ پرچار کے دوران چوالیس بار دورا کرتا ہو یہ دیش کو پردھان منتری کی گریمہ کو سرمسار کرنے والا پردھان منتری ہے وہ جانتا کے پیشہ کا دورپیو کرنے والا پردھان منتری ہے وہ جانتا کا پیشہ کا گون کرنے والا پردھان منتری ہے جہاں سے بھی آپ دیکھیں گے نا تو صرف گون 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 ادھر ایک گھوٹالا ہوا پوستل کون گھوٹالا ہے گھوٹالا اس گھوٹالا میں کیا ان کے جمینداری کا پیسہ ہے گیا لوگوں نے چندہ دیا ہے کون چندہ دیا ہے کس کا چندہ ہے جس کو خوشی ہوئی اس کو دیا ہے چندہ اس کا جو اپنا کلیگ ہے جس کو لاکھوں اربوں کروڑوں روپیات ماپ کیا ہے وہی چندہ دیا ہے وہ یہ سازی سے اس میں پہلے سے کیا کہتے کمیٹمنٹ تھا کہ ہم تم کو مات کریں گے اتنا ہم کو چندہ دو بطور چندہ کے روپ میں دو یہ چندہ تو باقی پارٹیوں کو بھی ملا باقی پارٹی کس کو ملا ہے کون کہا رہا ہے اس کا کوئی پرمان دکھائے گا دکھا بے کھا جار کروڑ تو کونگریس بھی ملا بات کرتے ہیں اور اب آپ بھائی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ پانچ کلو راشن پھری میں دے رہے ہیں پانچ کلو راشن وہ پانچ کلو راشن میں جی ایسٹی ایسٹی اور کیا کہتے ہیں ٹیکس جو بہت تارے کے بات ہے انکم ٹیکس ہے یہ ہے ٹیکس ہے آپ کو پہلے جمین کھڑنے میں جو ریشتری کے چارج ہوتا تھا ریشتری سلک ہوتا تھا وہ کتنا تھا آج کے ڈیٹ میں کتنا ہے آج پہلے جو کرپسن نہیں ہوتا تھا کرمچاری لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے دباب دے کر کے لالوس جی کے ساسنکال میں کام کریا جاتا تھا آج بے لگام ہے آج آپ اس کے طور پر دیکھئے گا تو بھی آپ کو سرمسار کرنے والی نیتی نظر آئے گی آپ دیکھ لیجئے محلہ کو گھر سے تو نکالا جرور ہے کانگریس کے ساسن سطح میں لالوس جی کے ساسنکال میں بیٹی کو گلاب کے پھول کے طرح گملہ میں سجا کے رکھا جاتا تھا جب ان کی سرکار آئی تو ان کو آج دیکھ لیجئے کہ گھومیا جاتا ہے کیا جاتا ہے اور ان کا ہی آدمی لڑکی چلتے ہوئے راستہ سے لڑکی کے شریر پر سے دوپٹا کھیچ کے لگریلیاں مچاتا ہے اور اس کو بابو صاحب چھوڑ دیتے ہیں ان کو بھی فانسی دینے کچ کام کرنا چاہیے لیکن نہیں کرتے چونکہ بی جے پی کا لوگ ہے سرکار کا لوگ ہے دلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے گریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ اس ٹھیلہ دو روپیہ دن بھر دھوپ میں رہ کر کے بلڈ کو جلا کر کے کھانا کھانے کا کام کرتا ہے روزی روٹی چلاتا ہے اس سے جا کے پوچھئے اس کا حال اس ساسن سبتہ میں کیا ہے تو دو کروڑ کا بادہ کیا تو نوکری دینے کا وہی نا پاکورا تر بار ہے پاکورا بنوار ہے پاکورا بنوار ہے تیجسوی جی آئے تو جو بولے جہاں تک موقع ملا ان کو وہاں تک انہوں نے کام کر کے جنتا کو دکھا ہے لیکن نتیس جی تو کر ہم نہ کری دیئے نتیس جی سترہ سال میں کیوں نہیں دیئے تھے بھائیہ سترہ سال میں کیوں نہیں دیئے تھے ایک چھتری کرمچاری چینہ کا بحالی کیا گیا تھا لالو جی کے جمعہ میں بگیاپن نکالا تھا انیس سو انٹھانوے میں اس کو پورا کرنے کے بعد نتیس جی بتائیں نیوجن کے بعد کسی کو سرکاری سیوہ میں لائیں ہیں بی پی ایسی بیہار لوگ سے بھائیوک بیہار لوگ سے بھائیوک کا جب پریچھا ہوتی تھی تو وہ کتنا دین میں ریجلٹ دیا اور کتنا کو بحال کیا اور کتنا نانالدہ کا ہے کتنا بیہار شریف کا ہے کتنا نوادہ کا ہے اور اور اتر بیہار کا کتنا لڑکا ہوا پرسنٹیج نکال کے دیکھ لیجیے پرسنٹیج نکال کے دیکھئے کیا ہوا ہے سب دن بیمانی کرنے کا نیتی رکھا ہے بیمانی کرتا ہے یہاں تک کہ مارا الیکشن میں جب کونٹنگ ہوتا ہے تو پوسٹل بیلیٹ کو پہلے گنوانے کے وجہ بعد میں گنواتے ہیں جب ہارنے لگتے ہیں تو پوسٹل بیلیٹ گائب ہو جاتا ہے اور میرا جیتا ہوا کہ نیڑیٹ آر جاتا ہے یہی راج نیتی ہے یہی منداری ہے یہ منداری سے کرے آدھی ہمت ہے سرکار کو کھلا چیلنج ہے ہمت ہے الیکشن کمیسن کو تو پوسٹل بیلیٹ پیپر سے چناؤ کر آکے دیکھیں تب پتہ چلے گا کہ ہم کہاں چور نیتی سے کام نہیں چلے گا جنتا جاگ چکی ہے جنتا جاگ چکی ہے جنتا آپ کو اصلی روپ کو پہچان لی ہے سبق سکھایا گی آرے بھائی بیمانی کرو گے تو جن کرانتی کو تم تھوڑے روک لوگے جن کرانتی کے لیے جنتا تیار ہے اچھے دن آئے کی نہیں یہ بتایا کون کر کون کرتا ہے اچھے دن آئے ڈانی کا امبانی کا نیرہ موڈی کا مہل چوکسی کا اچھے دن تو اس کے لیے آئے ہیں بیجے بی کے لیے ہیں کہ کرو کرو ڈالنے لے کر کے اپنا بیٹھ کے گھر میں تال مجھا رہا ہے ایک چناؤں میں ایک لوگ سبھا کے چناؤں میں چوالی سبار آپ بیہار میں یاترہ کرتے ہیں پورے ڈیس میں 100 بار یاترہ کرتے ہیں ایک پرائیم نیسٹر کو آنے میں ارو و روپیا کا خرچ ہے کروڑ و روپیا کا خرچ ہے وہ اس کا دو روپیوں کرتے ہیں پہلے پردھان منتری ہوتے تھے تو راز دھانی میں اترتے تھے ان کا ہیلیکوپٹر آپ کے پردھان منتری ہیں کہ آپ پرخند میں انو منڈل میں پڑا اتارتے ہیں ہیلی کوپٹر ہیلی کوپٹر اتار کر کے پرچار کرتے ہیں اور جنتہ کو آگریشت کرتے ہیں کون ایسا بھی پتی آگئی کہ آپ کو گھرے گھر جانا پڑتا ہے کون ایسا بھی پتی آیا ہے کہ آپ کو گھرے گھر جا کر کے آپ کو پرچار کرنا پڑتا ہے کہ بھائیہ ہم کو بھوٹ دو آپ کرم سجیتی ہے چہرہ دکھانے سے نہیں ہے بہار پولٹیکل ہب ہے بہار کی جنتہ راجنیتی میں سکریہ ہے بہتا میں راجنیتی کر کے لوگ ہر جیت کا سامنا کرتا ہے یہاں تو آپ دلی سا کے راجنیتی نہیں کر سکتے ہیں بہار آپ کو سبق سکھانے والا راج ہے پردان منتری پیدا کرتے ہیں بہار پردان منتری پیدا کرتا ہے آپ اس کو کبھرک نہیں کر پائیے گا آپ کو سبق سکھائے گا بہار ایک ایسا راجنیتی کا ہڈا ہے جہاں کا بچہ بچہ میں راجنیتی کا گون بھرا ہوا ہے آپ بہار کو تارگیٹ کیا ہے نا بہار سے آپ کو ڈر نہ پڑے گا بہار کو بشیس راج کا در جاکہ کے چھالاوہ جو کیا ہے نا اس کا جواب ملے گا آپ کو آپ سترک ہو جائیے بہار میں آپ کتنوں ناصلہ لیجئے گا نا ڈولک ہرمونیا سے کام نہیں چلے گا یہاں کام چاہیے آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہے اب کی بار مہاں گٹ وندن کی سرکار بنے گی چاہے آپ لاکھ پریاس کر لیجئے بہمانی کرنے کا بہمانی کرنے سے آپ کو جیتنے والا نہیں ہے وان پھوڑ یا کہتے ہیں وان تھرڈ نہیں کچھ پرسنٹ نبی پرسنٹ جنتہ مہاں گٹ وندن کے پاس ہے دس پرسنٹ کیا کریے گا کتنا بہمانی کیجئے گا ہزار دو ہزار بہمانی کر لیے لاکھ میں بہمانی نہیں کر پائیے گا آپ سترک ہو جائیے اب کی بار کھگریہ لوگ سے باقی سانساد سنجیہ کبھارکس بہا جی ہوں گے یہ کھلی چنوٹی ہے آپ بہمانی کر کے بھی دیکھ لیجئے لیکن آپ بسار نہیں پائیے گا سمجھ ہے نا موڈی جی کو یہاں سے جانا ہے ہر حال میں آپ دیکھ لیجئے کہ پورے ہندوستان میں اور خاص کر کے بیہار میں سمپردائباد منوباد سنگباد اس کے خلاف لاہر چل دہا ہے انڈیا گٹ بندھن کے سپورٹ میں بہت سارے نیتہ ہیں نیتہ جب جیت کے جائیں گے جو دائے کرے گا انہیتہ ہوگا ان کے جیسا موکھے قانون ہوگا کہ کئی آدمی رہے گا اچھے دن آئیں گے اچھے دن آئیں گے اچھے دن آتے آتے جو ہے اچھے دن آیا اچھا دن ابھی ہمارے میتر بتا رہے تھے مہب چوکسی کا آیا نیرہ موڈی کا آیا آڈانی کا آیا مانی کا آیا بڑے بڑے کورپریٹ گھراما کچھے دن آیا آتا چودہ جب موڈی جی آئے تھے تیک نعرہ دیئے تھے کہ بہت ہوئی مہنگائی کی بار اب کی بار موڈی سرکار موڈی سرکار مہنگائی کی بار سے ہٹا دیا لوگوں کو سوارگ سے ہم کو ٹیلی فون آیا سوارگ سے رام بیلاس پاسوان جی کا سوارگ سے رام بیلاس کرے پکار چراغ بیٹا نکل گیا گدار تھوپ دیا باہری امیدوار بات کرتے ہیں بھی کہا سکی ہم کو ایم پی چاہیے بیپاری نہیں چاہیے ہم کو دھراتو کا نیتا چاہیے ہم کو ہوای ہوای نیتا نہیں چاہیے لالو جی اپنے بیٹے بیٹیوں کو دوسرے چھتروں میں دے رہے میں ان کی چھبی کی بات کر رہا ہوں ان کی بیٹیت کی بات کر رہا ہوں آپ ویسے امیدوار سے پوچھئے گا خگڑیا لوگ صلاح میں مہت کہاں پر ہے اگر وہ بتا دیں گے ہمیں بھی مال دیں گے ان کو اور ہمارے نیتا کو تاپو کسوہ بہیار باسا بیہار بنگال سب کا گیان رکھنے والے نیتا ہیں ان کی بات کرتے ہیں اس لیے بھائیہ آرپار کی لڑائی ہے ایک دم بدلاؤ چاہیے موڈی کو گدی سے ہٹانا ہے ایک دم ہٹانا ہے ایک دم راہول گاندی زندہ آباد ہے ایک دم تیار ہیں وہاں موڈی جی دو کروڑ کا بات ہے راہول گاندی تیس لاکھ کا تیرسویہ دو یک کروڑ کا یہ سب جملہ نا ہے یہ نایی جو سامر تھا وہاں ہی ہم بولتے ہیں دو کروڑ نہیں بولتے ہیں جھٹھا جملہ بہلا کام نہیں کرتے ہیں موڈی جملہ تھا جملہ تھا یہ چھوڑ ہم لوگ جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں دھوکھے بات جملہ نہیں بولے گا تو کیا بولے گا تو کہتے رسویہ دو بھی جترے کا بات بول دیں گے موڈی جی کے پوربج کیے تھے کیا پوربج ان کا ہم تو وزین کہیں گے ڈلیت کے ساتھ جیسے ڈھوم چمار دھو بی دوساد موسہر تیر مہار کہار چہار جو بھی ہے اس کے ساتھ جو موڈی کا رویہ رہا ہے اس پر تھوڑا سا بیچار کرنے کے لئے کہیے کچھ نہیں ملتا ہے تو آرکھن کا جھونجھونا لیکن گھوننا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو کتائی نہیں پسند ہے آپ کے بابو کا جمع داری ہے سمبیدھان نے دیا ہے ہم کو ادھیکار تو اس کو آپ نہیں روک پائیں گے بابو کا رکھانت میں سمبیدھان بننا ہے اس لئے وہ بدلنا چاہتے ہیں اس لئے تو چار سوگ بدنا ہے چار سٹ پڑھانے والے تیار ہیں میرا لڑائی بھارت کے سمبیدھان بچانے کی ہے اس کا لڑائی سمبیدھان کو توڑنے کا ہے سمبیدھان کو کسی کی باپ کا اوقاد نہیں ہے کہ توڑ دے گا چار جن کو جو نتیجہ آئے گا سمبیدھان کو بدلنے کے لئے نیتی جو بنا رہا بچہ تنیگو جو لیا ہے وہ سمبیدھان کو بڑیاں سے جانتا ہے سمجھے نا چار جن کو جو نتیجہ آئے گا وہ دیکھنے والا ہوگا کہ کس کے پکش میں پیصلہ آتا ہے باقی آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اپنے پرتکریا ویڈیو کو کمنٹ باکس میں دیجئے گا سیئر کیجئے گا بہت بہت دھنے والا